موسیقی یہ کراچی کے سیول اسفتال میں قائم ڈاو آئیٹس 78 آپریشن تھیٹر کمپلیکس کا منظر ہے یہ آپریشن تھیٹر جدید سہولتوں سے آراستہ ہے اور اس کا آغاز ستمبر 2007 میں کیا گیا یہاں غریب اور نادار مریضوں کے سالانہ بیس ہزار سے زائد مختلف آپریشنز مفت کیے جاتے ہیں جب میں ڈاکٹر بننے کے پچیس سال گروہ جب ہوئی تو ہموں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ واپس اپنے انسٹیوشن کو دیں جہاں سے ہم پڑھ کے آئے تھے جو ہمارا علمہ میٹر ہے اور اس میں پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے اوٹی کامپلیکس سے سیول ہسپلل کے تھے کیونکہ ہم یہاں بھی کام بھی کر رہے تھے جو ہمارے اندازہ تھا کہ اوٹی کامپلیکس سے جو بھی اوپریشن تھیٹرز ہیں وہ تھے اچھے نہیں تو ہم نے کہا کہ ہم سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کافی کتاب رمائے تو ہم ایک اوٹی کامپلیکس پہ رونیٹ کریں ہیں سیول ہسپلل کاراجی پاکستان میں اس نویت کے جدید فری اوپریشن تھیٹر کامپلیکس بہت کم ہیں یہاں بہترین اور سازگار طبی محول کے ساتھ جدید ترین چراسیم کش نظام بھی موجود ہے جو بہت کم سرکاری اسپتالوں میں پایا جاتا ہے ٹراؤوائٹ آسپیٹل کے مقابلے میں ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہے ٹراؤوائٹ آسپیٹل میں ہوتی ہے لیکن وہاں پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں سیول ہسپیٹل میں اچھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ہوئی تاغت کوئی آپ کے ایکسپنس کے میرا بیٹے کا پاؤں پر اخراج آ گئی تھی اس کا بہت اچھا اوپریشن ہوا اور جینب بڑا تعاون ہمارے ساتھ ہوا ٹراؤوائٹ سیونٹی ایٹ آپریشن تھیٹر سیول اسپتال اور مخیر افراد کے باہمی تعاون سے چل رہا ہے اس کی تعمیر میں تین سو ملین روپے خرچ ہوئے یہاں پینتیس ملین روپے کے سالانہ اخراجات مفت آپریشن کے زمین میں جبکہ مفت عدویات اور ڈسپوزبل کی مد میں اٹھائیس ملین روپے خرچ ہوتے ہیں اور یہ تمام اخراجات عمارت کی دیکھ بھال اور عملے کی تنخواہوں کے علاوہ ہیں اس وقت ہمارے پاس جرنل سرجری کے ٹوٹل چھے تھیٹر ہیں جو کہ آپریٹ ہو رہے ہیں دو تھیٹر گائنی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں دو آپثلمالوجی کے لیے ہیں اور دو تھیٹر اینٹی کے لیے یوز کیے جاتے ہیں واقعی کے جو دو تھیٹر ہیں وہاں پر سپیشیالٹیز جو سرجریز ہیں وہاں پر پر فارم ہوتی ہیں جس میں ویسکولر سرجری پیر سرجری میکزل فیشل اور پلاسٹک سرجری کی آپریشن وہاں پر کیے جاتے ہیں ہمارے پاس ڈیلی جو پیشنٹ ریجسٹر ہوتے ہیں وہ تقریباً ساٹھ سے ستر کے قریب ہوتے ہیں جو کہ آپریشن کے لیے آتے ہیں اور ڈائیگنوسٹک کے اندر بھی تقریباً یہی صورتحال ہے وہاں پر پندرہ سے بیس پیشنٹ ڈیلی ہمارے پاس ہوتے ہیں اس آپریشن تھیٹر کا ایک اہم حصہ یہاں کا جرید ترین چراسیم کش نظام ہے اس حوالے سے آپریشن میں استعمال ہونے والے تمام سرجری کے آلات کی صفائی سترائی کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے ہمارے پاس تین زونیں سرائل زونیں کلین زونیں اسٹرائز زونیں سرائل زون کے اندر ہمارے تمام اسٹرمنٹ جو تھیٹر سے آتے ہیں لیوزیبل ایٹم سے استعمال ہو جاتے ہیں انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے سرائل زون میں اس کی پوری ایک پروسس ہوتا ہے واشنگ ہوتی ہے کیمیکلی ڈس انفیکٹ کیا ہوتا ہے سورٹنگ اور چیکنگ ہوتی ہے اس پروسس سے گزرنے کے بعد جب اسٹرمنٹس اور آئیٹم سارے کلین ہو جاتے ہیں تو پھر کلین زون میں آتے ہیں کلین زون میں یہاں پہ پیکنگ اور چیکنگ اور لیبلنگ ہوتی ہے اس کے بعد پروسس کے لئے اسٹرائشن ماشین لوڈیو ٹولی کے اندر لوٹ کر دی جاتا ہے اور جب پروسس ہو جاتا ہے تو پھر ایک اسٹرائز زون کے اندر ہم ساری چینوں کے اسٹرائز کر لیتے ہیں یہاں چہرے جبڑے پیٹ کے مختلف امراض بچوں کی بیماریوں کے علاوہ بلاسٹک سرجری جیسے مہنگے آپریشن بھی فری کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ کینسر کے آپریشن اور آنکھ کے مختلف آپریشن بھی ہوتے ہیں اس میں چودہ سٹیٹ آف دی آرٹ اوپریشن تھیٹرز ہیں اس کی ٹوٹل لاغت اب تک جو خرچہ ہوا ہے وہ سنتیس کوڑ کے قریب قریب ہو چکا ہے یہ سب پورا ڈونیشن ہے دوائیوں کے لحاظ تک ہمیں سیول ہاسپکلل دیفنیٹلی سپورٹ کرتا ہے اور سیول ہاسپکلل کے مد سے دوائیاں آتی ہیں مگر کافی دوائیاں ہم خود اپنے طور پر بھی کریتے ہیں ہمارا موٹو بیسیکلی یہ ہے کہ جو مریض سیول ہاسپکلل میں آتا ہے اور جب اوپریشن تھیٹر میں آتا ہے اوپریشن تھیٹر میں آنے کے بعد سے اوپریشن تھیٹر سے واپس ریکاوری فیز اور اس کے بعد واپس اپنے وار تل جانے میں اس کا کوئی بھی پیسہ خرچن ہوگا یہ ایک کاریخیر ہے اور اتنی بڑی تعداد میں دکھی انسانیت کی عملی خدمت یقیناً ایک پڑا کارنامہ بھی ہے جو جس کی حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق اپنے استطاعت کے مطابق وہ ہمیں فنڈنگ کرے ایک چھوٹے میجر آپریشن کے لیے جو ہماری کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے وہ کوئی دھائی ہزار روپے آتی ہے ایک میڈیم آپریشن کے لیے پانچ ہزار میجر کے لیے دس ہزار اور ایکسٹر میجر کے لیے بیس ہزار تکی کاسٹ آتی ہے امیس ادارے کے اخراجات جو کموں بیش ستر میلین روپے سالانہ ہیں وہ منتظر ہیں ایسے تمام مخیر افراد کے جو اس عوامی خدمت کے کام میں اپنا حصہ ڈال سکیں تاکہ یہ مفت آپریشن کا مشن جاری رہ سکے اور نادار مریض یہاں سے شفا پاسکے تاکہ 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 موسیقا 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 موسیقا